آپ کے بھی دماغ میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہ طلبہ کیا کرے گے ان کے لیے کیا سلوشن ہے یونیورسٹی نے اپنے سسٹم کے اندر اتنی بڑی چینجنگ کر دیا جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے لگاؤں اور آپ تمام تر ویوورز اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو بنائی گی آپ کے لیے سپیشلی تو ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے ویڈاؤٹ سکیپ کیے تو خیر ویڈیو کو مزید آگے پر ہنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں کھڑی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم نیکسٹ کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو اپلڈ کریں پہلے یوٹیوب چینل برین اکیڈمی کے اوپر آپ کو پروائیڈ کر دی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو پتہ چال سکے باقی اس کا سلوشن کیا ہے وہ میں اپنے پوائنٹ ویو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سلوشن دوں گا لیکن خیر ابھی جو کرنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے یہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی سکرونٹس کے لیے سوٹ ایبل نہیں ہے باقی خیر عزیز طلبہ یونیورسٹی اب طلبہ کو بکس پروائیڈ نہیں کرے گی مطلب بکس ملیں گی لیکن ہارڈ میں نہیں ملیں گی پہلے یہ تھا کہ طلبہ کو ہارڈ میں بکس ملتی تھی طلبہ کے اڈریس پر بکس پنچا دی جاتی تھی ایک وقت ایک پیریٹ بتایا جاتا تھا کہ اتنے دورانیاں اتنے ٹائم میں بچوں کو بکس مل جاتی تھی اور دوسرے نمبر پر بچے کیا کرتے تھے کہ بچی اسائیمنٹ جو ہے وہ لکھ کر اپنے ہاتھ سے یونیورسٹی کے اڈریس پر سامیٹ کرتے تھے لیکن یونیورسٹی نے اپنے سسٹم کے اندر اب تبدیلی کر دی ہے یونیورسٹی کے سسٹم میں اب ایسا کام آ رہا ہے جس میں طلبہ نے اپنی اسائیمنٹس آن لائن جمع کروانی ہے اور سیکنڈ اب طلبہ نے ہاتھ سے لکھ کر سکین کر کے بھی نہیں کروانی اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتا دوں دیر سٹونٹس کے اب آپ کو بکس بھی نہیں ملا کریں گی اگر نہیں ملیں گی تو ہم کیا کریں گے آپ تمام دوسرے سٹونٹس کیا کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ دیر سٹونٹس ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو ہارڈ میں نہیں ملے گی تو یونیورسٹی آپ کو بکس سوفٹ میں پروائیڈ کرے گی پہلی بات تو یہ کہ سوفٹ میں آپ کو بکس مل جائیں گی اگر سوفٹ میں آپ کو بکس ملتی ہے تو آپ اس کو اوپن کس میں کریں گے اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو سمارٹ فون ہونا چاہیے یا لیپ ٹوپ ہونا چاہیے کیا یونیورسٹری کو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھا بلکل آپ کے مائن میں بھی یہی سوال آیا اور میرے مائن میں بھی یہی سوال آیا میں آپ کو دیر سنونٹ یہ بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ اب یہ کس کس کلاس کے لیے ہونا جا رہا ہے ایسی بہت سے آپ کو ویڈیوز بعد میں ملیں گی جس میں بتایا جائے گا کہ یونیورسٹری ایسے کام کر رہی ہے تو لیٰذا میں پہلے سے شروع میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہیں یہ کرنٹ اپ ڈیٹ ہیں یہ فیلعال کلاس سے کون سے ہیں جن بچوں کے لیے آئی ہیں وہ آئی ہیں بی ایس کے سٹوئنٹس کے لیے ایم اے کے سٹوئنٹس کے لیے بی ایڈ کے سٹوئنٹس کے لیے پاسٹ گریجویٹ دیگر کلاسز کے طلبہ کے لیے یہ اپ ڈیٹ آئی ہیں اور یہ اپ ڈیٹ کب سے لاغو ہوں گی ابھی تک جو ابھی آٹم ٹوئنٹس کے جو سٹوئنٹس سے ان کے لیے یہ نہیں ہیں اور ان کی جو اسائیمنٹس جیسے جمع کروار نے وہ ویسے کی ویسے ہی جمع ہوں گی آج کی جو کرنٹ اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی اس کے علاوہ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے گا میں فل کوشش کروں گا آج کی کمنٹ کی رپلائی دینے کی باقی اب تک لیے اتنا ہی اب مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں ناکس لیٹ تیسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ